اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے بہت خوش ہوں گے اور آج ہم اپنے کچن میں دال چاول بنا رہی ہیں بہت ہی آسان رسپی ہے تو چلی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جی میں نے پریشر کرکر میں اورل ڈال دیا تھا اچھی طرح سے گرم کر کے میں نے ایک عدد چھوٹا پیاز لیا تھا میڈیم سائز کا سریسز کر کے میں نے وہ شامل کر دیا ہے اور اچھی طرح سے ہم اس کو گرم کرنے گے اور پیاز ہمارا فرائی ہو رہا ہے تو ساتھ ہی اس میں میں ایک عدد بڑی الائچی شامل کر دوں گی اور الائچی شامل کرنے کے بعد ایک سے دو عدد سٹک دارچینی قسم میں شامل کروں گی اور اب اس کو اچھی طرح سے میں مکس کر لوں گی اور اب ہم پیاز کو لائٹ براؤن کر لیں گے اور پیاز ہمارا لائٹ براؤن ہو چکا ہے اور اب میں نے اس میں عدد رکل لسم کا فریش پیسٹ بنایا تھا ون ٹیبل سپون بھڑ کے اس میں میں وہ شامل کروں گی اور اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کرنے گے اور مکس کرنے کے بعد میں نے اس میں آدھا کپ پانے شامل کیا تھا تو اب میں اس میں سپائسیز ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون نمک اس میں شامل کروں گی اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں حلدی شامل کروں گی اور ون ٹیبل سپون اس میں میں لال مرچ پاودر شامل کر دوں گی اور اس کا اچھی طرح سے ہم مسالہ بنا دیں گے تو اب میں اس میں ون ٹی سپون سکھا دھنیا کرش کیا ہوا اور ساتھ ہی میں اس میں ون ٹی سپون زیرہ وہ بھی کرش کر کے ہم ڈالیں گے اس میں اور اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کرنے گے اور یہاں پر میں نے چنے کی دال آدھا کلو لی تھی اس کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھی گو دیا تھا تو اچھے سا یہ تیار ہو چکی تھی تو اس میں میں وہ شامل کر دوں گی اور مکس کر کے ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے میرے پاس تقریباً ایک نیٹر پانی تھا اس میں میں نے وہ ڈالا ہے اور پانی ڈال کر اچھی طرح سے مکس کرنے گے اور پندرہ مینٹ کے لیے اس کو ہم ویٹ پر لگا دیں گے تاکہ دال جو ہے ہماری اچھے طرح سے گھل جائے اور یہاں پر پندرہ مینٹ ہو چکے تھے تو دیکھئے دال ہماری اچھی گھل چکی ہے اور اب میں نے اس میں تین سے چار عدد ہری میرچے شامل کی تھی تو ساتھ ہی میں اس میں وان ٹی سپون گرم مسائلہ پاودر اور تھوڑا سا میں ہرا دھنیا اس میں شامل کر دوں گی اور یہ دیکھئے یہاں پر ہمارا کھانا بلکل تیار ہے دال کے اوپر میں نے تھوڑا سا چار عدد مسائلہ سپرنگل کر دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے ترکے والے چاول پریڈے کیے تھے بہت ہی مزددار بنے تھے اور ساتھ ہی میں نے سیلیڈ ایڈ کی تھی جس میں میرے پاس پیاس، ٹی مارٹر اور بندگو بھی تھی ان کو میں نے اچھے سے کٹ لیا تھا تو اگر آپ کو میری یہ دال چاول کی ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنا بہت سا خیار رکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ